کرونا کی برتی رفتار نے بزار کی ٹینشن بڑھا دی ہے روزانہ ایک لاکھ نئے کیس اور مہراشر میں لوگ ڈاؤن جیسی سکتی کے بعد بزار نے آج اچانک گوتا لگایا بینکنگ فرانچل شیروں میں تغریب اگوالی حاوی ہے ایویشن ہوتیلز ملٹی پلیکسز ان کے تمام شیروں میں کافی دباو ہے گنیمت یہ ہے کہ بزار کو آئی ٹی شیروں سے سپورٹ مل رہا ہے آج گراوٹ میں کئی شیر اچھے خاص سے کریکٹ ہوئے ہیں ہفتہ وصولی میں آج ہم جانیں گی کیا اس گراوٹ میں ایک دو ہفتے کے لحاظ سے گھرداری کرنے کے موقع ہیں اگر ہاں تو کہا تو انٹرسٹنگ ہفتے کی شروعات ہوئی ہے ایسے میں ایکسپورٹ کی رائز ضروری ہے بزار کو لے کر اور کچھ سٹاک سپیسپک بیٹس کو لے کر تو آج سے بڑی دن ہو نہیں سکتا تھا ہفتہ وصولی کے لیے دیش کے تین جانے والے ٹیکنیکل ایکسپورٹ آپ کو آپ کی سکرینز پر نظر آئیں گے اینجل بروکنگ سے سمی چوان لکی بی سیکیورٹی سے گور آف بلسہ اور ٹریڈ بولز کے سچدہ دند اتے کر ان تینوں سے جانیں گے یہ لوگ بزار کو اس گراوٹ میں کیسے اپروچ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جاننے کی کوشش ہوگی کون سے وہ سٹاکس ہیں جو ان کو پسند آ رہے ہیں اور کیوں تو ہفتہ وصولی کا بیسک آئی ڈیا یہی ہے بہترین پکس اور ساتھ ساتھ کچھ سمجھائش کی یہ ایک پسند نا پسند کیوں ہے ان سٹاکس کو لے کر لیکن گو رو واقعی نفٹی بینک نے صبح سے دباف سارے تین پرسنٹ کے آس پاس ہی کمزوری اس سمیں بھی ہزار پوائنٹ سے زیادہ کریکٹ ہوتا ہوا نفٹی نفٹی بینک میں اس گراوٹ کی بات آپ لوگ نے کوئی ٹریڈ انیشیٹ کرا کیا شیشکر آپ دیکھیں گے نفٹی اور بینک نفٹی کا سٹچہ تو کمپٹر بینک نفٹی کا فورا سا بیٹر تھا وہاں پہ بلک شامل نہیں بھی تھی تو وہ ہی سب سے ہم نے بائے بھی دیا تھا بینک نفٹی جو ہمارے پرپیٹی مورلز ہیں اس سب سے ہم نے جو 150 پوائنٹس کے لئے پریک کرتے ہیں وہ ہم نے ضرور کیا ہے اور جو ڈیٹا پونس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈیلی چاہ سے آپ دیکھو گے تو اس میں اچھ مو کلاوڈ کے نیچے فیلرز ٹریڈ کر رہا ہے بینک نفٹی تیتی ہزار تیتی ہزار ایک ساتھ اپر آج ایک ساتھ ایک ساتھ آتی ہے تو پھر بینک بڑ ٹھیک ہو جائے گا ادرویز تھوڑا پریشر پھر سے بنا رہے گا اور اور پر فرمس جو نفٹی کا ہے کمپیٹ ٹو بینک نفٹی وہ اور برکہ آ رہے گا تو میرے سب سے یہاں پہ میرے جو رجعہ آنے وہ نفٹی کے طرف زیادہ رہے گا ایس کمپیٹ ٹو بینک نفٹی یہاں پہ تھوڑا اور آپ کو اور پریشر کو دیکھنے نہیں سکتا ہے جب تک یہ تیتی سے ہے وہ پار نہیں کرتا ہے ہم تیتیس ہزار تیتیس ایک سو کے اوپر اگر نفٹی بینک کلوز ہوتا ہے تو پھر بھی ٹھیک تو ایسا ماحول موٹ سدھرے گا چارٹ پہ کچھ بہتر کلوزنگ ہوگی ادروائز دکت والی بات اور نفٹی بینک بہتر پوزیشن نفٹی بہتر پوزیشن ہے نفٹی بینک کے مقابلے گارف آپ کی طرف سے پہلا پریفرڈ پک دیکھیں جو میرا پہلا سٹاک ہے وہ آئیٹی سپیس میں سب کہہ رہے تھے کہ تھوڑا جو ایک کش مل رہا ہے سپورٹ مل رہا ہے وہ آئیٹی سپیس میں تھوڑا سا آپ کا بیٹر پرفورنس بھی ہے کمپرر ٹو ادر سیکٹرز تو یہاں پہ جو میرا ریکمیریشن ہوگا وہ ہے تڑا لیکس اہی پہ کاسی اچھا ہے اس میں پرائز سکویز ہے اور بینک کے باہر آ چکا ہے ایک ٹیانگل بریکر ہو چکا ہے اور یہاں پہ والم پاریسپیشن بھیرے بڑھ رہا ہے بہت اگریسیب نہیں ہے دیرے دیرے والم پاریسپیشن بھی بڑھ رہا ہے آج کے پارے میں آپ دیکھو گے تو ریشو ٹیٹ کو آپ دیکھو گے کمپریزن کریں گے اگر نفتی فائنٹ سے تو بیٹری پرفورنس کر رہا ہے تو سارے جو اس میں سنکیت ہیں وہ پوزیٹیو بھی چل رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بائے بندہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی آپ سارا کو دیکھتے ہیں یہ دو ازار نو سپچار سے تین ازار یہ جو اس کے لئے آپ پرے کر سکتے ہیں 2,650 اس میں stop loss ہوگا اور یہ ایک ویک کے لئے ہوگا اور یہ جو ہے ہمارا ویٹری جو ریپورٹ آتی ہے اس کا ایک ایک جو سٹاک ہے اس میں سے تاٹا ریسی بھی ہے اوکے ویسے بھی تاٹا ریسی بھی سٹاک کے بینہ آج کل کام ہوتا نہیں ہے تو تاٹا ایلیک جی آئی ٹی سویٹ سپاٹ میں ہے جب آج صبح فنانچلز بھی پریشر بڑھوڑا تھا ہرٹک کے ساتھ آئی ٹی میں بائنگ واپس دیکھنے کو مل رہی تھی ایک تو ریزلٹ سیزن کا آگاز ہونے والا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بائنگ ہوتی ہوئی کیونکہ لاجلی لوگ مان رہے ہیں کیو فور آئی ٹی کمپنیز کے لیے ایک سیزنلی ویک کوٹر ہونے کے باوجود اس بار پرفارمنس اچھا دیکھنے کو ملے گا دوسرا ریرے کے جو روپیہ کمزور ہو رہا ہے وہ ایک سنٹیمنٹ کیکر کے طور پر ویسے ہی ہے تو آئی ٹی میں میڈ کیاپ آئی ٹی کی کمپنی ٹی آپ کی سکرین پر آتھ صبح بھی کئی سارے ایک سپورٹس نے سٹوک پہ داو لگایا تھا اور گھروف کی طرف سے سیل آتی ہوئی تونی نائن ففٹی تکی تارگٹس اگلے ایک ہفتے میں ٹاٹا ٹی دیلویور کر سکتا ہے سنوڈ ڈاون سٹاپ لوسز کریے گھروف ٹاٹا ٹی اس کے بعد اگلا سٹوک دوسرا دوسرا تو بینکنگ سپیس میں ہے چیزنل میں چینل میں ٹریڈ ہو رہا ہے ایک اچھا bounce لے رہا ہے یہ 89 E&A میں سے اور اس کی ہسٹری ہے کہ 89 E&A میں کچھا اچھا سا ایک فرس ہے تو یہاں پہ اور آج جگر آپ دیکھو کہ بینک ملے نمس میں تو یہ پھر بھی stable ہے ریلیٹوی آپ کوئی بھی PSO دیکھ لیجے یا کوئی private banks دیکھ لیجے یا اوارال بینک مفیصد کمپر کر لیجے تو طیلال یہ ابھی آتواراس کا پرفیمنس میں کافی بیٹر تھا تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ اچھے باؤنس بھی آپ کو دیکھنے نہیں سکتا ہے تو 255 کے لیے پلے کر سکتے ہیں 230 کیس میں سٹاپ آس ہوگا ٹھیک ہے کاتھرک سیریان بینک جسے اب ہم سی ایس بی بینک کہتے ہیں آج ہم لوگ دراصل ریاکٹ بھی کر رہے ہیں گارہو اس نے جو کیو فور کے اپنے کوٹر اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں اور اسی لیے شاید آؤٹ پرفارمنس بھی اور گارہو کہہ رہے ہیں سی ایس بی بینک میں تیزی اور بڑھے گی 250 کی ٹاگٹ اگلے ایک ہفتے میں یہ سٹاک ڈیلیور کرتا ہو نظر آئے گا سال در سال ڈیپوزٹس میں 20-21 پرسنٹ کا اچھال تھا ایڈوانسس 26-27 پرسنٹ کے جم کی انہوں نے ریپورٹ کر آئے تو کوٹر اچھا ہوگا اس سے پہلے بائنگ اور شاید یہ بائنگ اور ٹول پکرتی ہوئی نظر آئے جب اوورال بزار کا موڈ سندھ رہے گا چلیے کھوکلی سب کے ریکاپ کر راجی ریکٹر صاحب سب کے پکس جو تھے ایک ایک کر کے سب کی جو پکس آئے وہ سکرینز پر آئیں گے سمیت نے ریلاکس و فوٹوئر کی بات کری تھی خرداری کرنے کا کال تھا ٹاٹا الیکزی کی بات گوروف نے کری تھی اور ایڈوانس انزائمز میں خرداری کرنے کا کال آپ کے سامنے ابھی ابھی سچن نے دیا اس کے علاوہ جو پکس ہیں انٹرگلو بیوییشن آج کا اکلوتا سیل کال بگوالی کرنے کے یہاں پر موقع ہیں اور چاہے تو اس بگوالی کو ایک دو لیول ساپ کی سکرینز پر اور چاہے تو پندرہ سو کے پٹ کے ذریعے بھی اسے خرید کے بھی اس بگوالی کو انکیش کیا جا سکتا ہے سی ایس بی بینک ابھی ابھی گوروف نے پک دیا ہے دو سو پچپن اگلے ایک ہفتے میں جاتا ہو شاید نظر آئے اور کوٹک مہندرہ بینک بینکنگ میں اگر ریباؤنڈ آنا ہے تو اس طرح کی بینک شاید پڑے اچھے چارچ پر پوزیشنڈ ہے ایونچوڑی اچھی تیزی انیس سو تک کے ٹارگٹس کے لیے یہاں پر اپروچ کریے اس نوٹ پر سمیت سچین گوروف آپ تینوں کا دریوارد مارکٹ اس سمیہ جو ڈیٹیلنگ دی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہترین جو پکس دیئے اس کے لیے خاص طور پر تھانکی سو مچ اچھا بریک لیوں سے پر ایک بات بتا دوں بریک کے اس پر حرشتہ جوڑیں گی جو لے کر آئیں گے آپ کے لیے انٹریسٹنگ شو مٹ کیاپ منتر لیکن بریک پہ جاتا ہے بتا دوں سینڈی سے آواز تو نیشنل سوک ایک چینج لے کر آئیں ایک سپیشل کیمپین انفارمڈ انویسٹر آج ہم بات کریں گے فرینشل کمیٹمنٹ کی اپنی فرینشل ذمہ داری نبھائیں ایک نویشک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سمیں پر فرینشل کمیٹمنٹ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے نہیں تو بھاری ضرمانہ لگ سکتا ہے